مولانا عمر عشبی صاحب اپنے ساتھ ریوالور رکھتے تھے کرمہ والا شریف گئے تو وہاں حضرت صاحب نے فرمایا مولوی صاحب یہ کیا رکھا ہوئے اور انہوں نے کہا جی میں سفر کرتا ہوں تو تقریریں بھی ایسی کرتا ہوں بعض مستاخانِ رسول سے مجھے خطرہ بھی رہتا ہے اس لئے میں اپنے ساتھ سفر میں ریوالور لے کے جاتا ہوں پستول ساتھ لے کے جاتا ہوں کرمہ والے حضرت صاحب انہوں نے فرمایا مولانا صاحب آئندہ ریوالور نہ لے کے آئیں یہ گھاری رکھائیں یہ میرا چھوٹا سا عصا ہے یہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اگر کبھی کہیں خطرہ ہوا نہ تو یہ ڈنڈا زمین پہ رکھ دینا جررت نہیں ہوگی وہ اس سے آگے بڑھ سا حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد شفی اوقاڑ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوگی زیارت نہ بھی کی اور ان کے بیان سنے ہوں گے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے ان کا بیان بھی سنے ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے حالانکہ ان پر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ اکیلے ہی سفر کرتے تھے گجرات ایک دفعہ تشریف لائے تو مزبان دوستوں نے کہا آپ کراچی سے ٹرین پہ اکیلے آئے ہیں کسی کو ساتھ نہیں لے کے جبکہ کچھ عرصہ پہلے آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکے ہیں گردن پہ چھوڑیوں کے بار بھی لگے تھے اللہ نے بچا لیے تو آپ کسی کو ساتھ رکھا کریں جب سوال کیا گیا تو بولانا محمد شبیقہ صاحب رونے لگے رکت تاری ہو گئی مزبانوں نے پوچھا کہ ہم نے سوال تو صرف اتنا ہی کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں اپنے ساتھ بندہ رکھتے ہیں کہلے ہی سفر کر کے آگئے ہیں آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ کی طبیعت بہال ہوئی حفاقہ ہوا آنسو تھمے تو آپ نے فرمایا اس قاتلانہ حملے کے بعد میں نے دو بندے اپنے ساتھ رکھے تھے وہ سفر میں میرے ساتھ جاتے تھے ایک رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا محمد شفیق وہ ایک آزمائش تھی جو گزر گئی تو اس میں کامیاب ہو گیا اس آزمائش میں آئندہ بندہ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں میری نگاہ تیری طرف ہے اب وصال تھا کوئی تیرے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کرے گا وہ فرماتے ہیں اب مجھے میں کیوں کسی کو ساتھ رکھوں جب حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ میری نگاہ تیری طرف ہے میں قدرے ٹر جاما سرکار جب ان کے وصال کا وقت آیا نا کراچی اسپتال میں تھے لیٹے ہوئے تھے بستر پہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے ایک طرف دیکھنا شروع کر دیا اور ہنس رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں مسکر آئے ہیں اٹھ کے بیٹھے ہیں مسکر آئے ہیں ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور سرانے پہ گر گئے ہیں روح پرواز کر گئے ہیں کہ کس کی زیارت ہو رہی تھی کہ مسکر آ رہے ہیں روح آج واپس جا رہی ہے نا اپنے گھار جدائی نے تڑپ پیدا کی تھی تڑپ نے شوق وصال پیدا کیا تھا آج وہ مقام آ گیا فدخلی فی عبادی ودخلی جدہ تھی بولانا محمد شفیق کاروی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے وصال کے حالات پڑھ کے دیکھیں کچھ دیر پہلے تو وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں وہ جو ان کا مسکرانہ تھا دیکھ کس کو رہے تھے کون سی خوشی کی بات تھی جس پر وہ مسکرانہ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے ہی لیٹے ہیں روح جسم سے پرواز کر گئے دعا کریں اللہ ایسا ہی آخری وقت ہم سب کو لسے جب اپنے اصل دیس کی طرف لوٹے اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیا تبسم برنبے مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں جب آخری وقت آتا ہے وسال محبوب کی خوشی میں اس کے ہونٹھوں پہ مذکراہ ہٹھو اس کے ہونٹھوں پہ تبسم ہوتا ہے مرد مومن بات گویم مرد مومن بات گویم مرد مومن بات گویم ساکتے ہیں مرد مومن بات گویم مرد مومن بات گویم